چائل رائٹ جو ایک سبجیکٹ ہے یہ بہت ہیوچ سبجیکٹ ہے جس طرح سے ایک ہیومن بینگ سانس لیتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ایڈوکیشن ہے اسی طرح سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت سے اس کی جو حقوق جو آج اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے اسی حوالے سے جو حقوق کی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی سہت کے حوالے سے اس کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے جو اس کے رائٹس ہیں وہ ہم جو ہیں جو اسپیشلی جو میں ورک کر رہی ہیں اور جو میری جو سوچ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ریسپونسپلیٹی ہونی چاہیے خواہ اگر کسی کے پیرنٹس وہ جاپ میں ہیں ان کا روزگار ہے یا بے روزگار ہیں لیکن اسٹیٹ کو یہ انشور ہر شہری کو کرانا چاہیے کہ جو بھی جو ہمارے ملک میں جو بچے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ جو بنیادی حقوقیں وہ ہر صورت میں ان کو ملنے چاہیے ہیں اور پھر رہی بات جس طرح سے کریکلم کی بات ہوئی تو جب ہم کریکلم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تب آتی ہے کہ جب بچے ایڈوکیشن تک جو بچہ پہنچ نہیں پاتا تو وہ پھر کس طرح سے ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرے گا تو پہلے تو ہم نے بات اس کی جو سارے جو دو جو ہم نے جو آج ڈسکس کیا ہے ان رائٹس کے حوالے سے ہے کہ ہم انشور کر رہا ہیں کہ اسٹیٹ رسپونسپل بنے اس چیز میں کہ جو بھی بچہ ہے امیر کا ہو غریب کا ہو اس کو اسٹیٹ کی رسپونسپلیٹی ہے کہ اس کو تمام جو اس کے بنیادی حقوقیں وہ مہیا کیے جائیں اور جس طرح کے آپ دیکھیں کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اور جو کنٹریوں نے جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہ اسی بیس پہ کی ہے کہ انہوں نے اپنی جنریشن کو فوکس کیا ہے اس پر محنت کی ہے اس کے اوپر کام کیا ہے سو آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز پر سوچنے کی انفرشنٹلی آپ دیکھیں جو ڈکٹیٹرشپ کا دور رہا ہمیشہ ہمارا جو ماضی ہے وہ ہمارے حال کے ساتھ جڑا رہتا ہے کیونکہ جو ماضی میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے حال پر امپیکٹ کرتی ہیں سو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کبھی بات نہیں ہوئی ایک comprehensive legislation کی holistic legislation کی جب آپ کے پاس کسی چیز پر قانون سازی ہی مکمل نہیں ہوگی تو آپ اس کو implement کرانے کی بات تو پھر بعد میں آتی ہے تو سب سے پہلے بات تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ comprehensive legislation ہونی چاہیے on child rights اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے جس طرح سے آج جو briefing تھی ہماری civil society کو بھی جو ہے وہ confusion تھی ہمارے جو provincial جو لوگ تھے ان کو بھی ministers تھے یا representative تھے ان کو بھی confusion تھی تو آج میں نے جو ہے وہ رضا ربانی صاحب سے اس چیز کو بریفنگ رکھوائیں ان تمام لوگوں کو کہ یہ clarify ہو جائے کہ federal اور provinces کا کیا coordination کس طرح سے ہوگا اور اس کو implementation اور اس کو oversight کس طرح سے federal آیا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا on child rights سو وہ چیزیں جو ہے ہمیں clear کرنے کی ضرورت ہی اور آج یہ بہت اچھے سے clear ہو گیا کہ ہم rights کی بات جو ہے like جس طرح سے میں human rights ministry کی پالیمانی سیکٹری ہوں تو اس میں human rights ministry میں ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم human rights کی بات کرتے ہیں تو ہم child rights کی بھی بات federal میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور جو international جو ہماری organizations ہیں یا international جو ہمارے links ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح سے coordinate کر سکتے ہیں federal میں رہ کے تو ان چیزوں کو آج clear ہونا ضروری تھا اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے سے سب کو clear ہو گیا ہے اور کافی لوگوں کی concept clear ہو گئے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اس کی ہم نے start لیا ہے کہ اس level پہ جو ہے وہ آج اس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ہماری civil society بات کر رہی تھی کہ کبھی پہلے ہمارا اس طرح سے interaction نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں civil society کو جو میں میں نے میں دیکھتی ہوں کہ وہ ان کا ایک huge work ہے اور ایک field work ہے وہ جگہ جگہ جا کے ان کے projects ہیں سو ان کو ساتھ لے کر حکومت کو چلنا بہت ضروری ہے اور ان کی جو research ہے ان کا جو کام ہے اس سے جو ہے حکومت کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے سو ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور انشاءاللہ in future ہم بہت اچھے سے جو ہے on child rights جو بھی ہمارے coordination ہوگی صبحوں کے ساتھ implementation ہوگی جو oversight کا جو طریقہ ہوگا وہ ہم بیٹھ کے ابھی جو ہے ایک child cell ہم قائم کر رہے ہیں تاکہ ایک اور especially آج دیکھیں آج ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ mdgs committee جو constitute ہوئی ہے اس میں جو ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ speaker صاحبہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ایک subcommittee ہوگی on child rights جو ایک parliamentarian کا گروپ ہوگا وہ oversight کرے گا کہ کس طرح سے legislation کرنی ہے oversight کرنا ہے اس کی implementation کس طرح سے صبحوں کے ساتھ صبحوں میں ہونی ہے اور coordination جو سب سے بڑی بات ہے صبحوں کے ساتھ ہونا وہ کس طرح سے تو وہ committee پورا oversight کرے گی ان چیزوں کو especially child rights child rights ایک اتنا huge جو ہے وہ area ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ تو ایک ministry ہونی چاہیے جو ان سب چیزوں کو address کریں لیکن ایک parliamentary forum بن رہا ہے ایک subcommittee بن رہی ہے so انشاءاللہ in future ہم کوشش ہماری ہے کہ جو ہماری generation جو اب آ رہی ہے ہم ان کو save کر لیں تاکہ ہم اپنی roots کو آج مضبوط کریں تو کل ہم ایک تناور درخت دیکھیں یہ سارا میں سمجھتی ہوں کافی ساری briefing ہوئی ہے اس چیز پر اور جو provinces سے لوگ آئے ہوئے تھے ایک ان کے ساتھ ایک اگر یہاں پر اگر ہم اگر legislation یا کوئی کانون اگر نہیں ہو سکتا ایک comprehensive charter جو میں نے اس پہ بھی کام کیا میں صبحوں میں گئی ہوں ان کے consensus کے ساتھ میں نے ایک child rate جو ہے وہ ایک charter جو ہے وہ تیار کیا ہے تاکہ جو صبح صبحوں میں جانے کا مقصد یہ تھا ان کے پاس جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جو صبح کے مطابق جو بھی بچوں کو مسائل ہوں اس charter میں جو ہے وہ include کریں اور پھر ہم اس کو فیڈرل سے جو ہے وہ implement کروائیں اور اس کو مطلب جو ہے وہ صبح ہمیں جو ہے اس پہ وہ رکھیں کہ ہم صبحوں کی coordination کے ساتھ جو ہے اس کو implementation کروائیں تو یہ ایک charter جو فیڈرل میں بیٹھ کے ہم نے تیار کیا ہے اور پروونسز میں جا کر ہم نے تیار کیا ہے اور وہ فیڈرل کی طرف سے آئے گا تو ایک uniform policy جو ہے ہم دے سکیں گے صبحوں کو اور ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ تمام صبحوں کو equal اگر uniform policy ہم دیں گے اور ہر طرح سے جس طرح سے جو ان کے میٹرز ہیں تو وہ ایک بجائے اس کے کہ ہر صبح اپنی اپنی بات کریں تو وہ فیڈرل سے میں سمجھتی ہوں ایک uniform policy جائے تو اس میں بہتر ہوگا اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم child rights کو جو ہے فیڈرل میں رہ کے صبحوں کے ساتھ coordination کریں اور civil society کے ساتھ coordination کریں تو یہ ایک اس میں بہت زیادہ بہتری کے جو ہیں وہ چانسز زیادہ نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوشر آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک کڑی نہیں ہے آگے اس کی اور یہ continuity ہے اس طرح کے events کی اور خاص طور پر اور جو steps ہم نے اٹھانے ہیں بچوں کے rights کے حوالے سے یا جو ان کی ان کے جو بھی problems کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم ان فیوشر ہماری civil society کے ساتھ provinces کے ساتھ فیڈرل جو ہے فلی جو ہے وہ coordination رکھے گا تاکہ ایک بہتر پاکستان ہم موجود ملاس گئے thank you